اسلام علیکم میرا نام ہے حافظ رزوان اور میں آپ کے لئے لائے ہوں آٹوکیٹ کا انلائن کورس اس کورس میں ہم آٹوکیٹ دوہزاستارہ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اگر سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کومنٹ اینڈ شیئر لازمی کیجئے گا اگر کوئی چیز سماجھ نہ آئے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں اور ڈسکرائبشن میں میں نے اپنے سارے کنٹیکٹس دیئے ہوئے ہیں آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کے لئے جو ہم ٹرائنگ بنائیں گے وہ بھی ایک سیمپل سی ہے لیکن اس میں بہت سی نئی کمانڈز استعمال ہوں گی ہمارس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہم سکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ویڈیو ہے آہ ہماری جو ڈرائنگ ہے وہ کس طرح کی ہے یہ ہماری ڈرائنگ ہے اور کافی اس میں کومنٹیکٹر سے ان میں آہ سمٹینس دیئے ہوئے ہیں یہ ایکس ایکل ٹو فیفٹی وائی ایکل ٹو فیفٹی ان چیزوں کے بارے میں ہم میں بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح ان کو پڑھ کے اور اپنی ڈرائنگ کپلیٹ کر سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہماری جو باہر والی ڈرائنگ ہے وہ ہم کپلیٹ کرتے ہیں لائن کمانڈ ایل پریس کر کے ہم لائن کمانڈ سیلیکٹ کر لیں گے اور شروع کرتے ہیں پہلا پوائنٹ دے دیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ہے 300 میلی میٹرز ہے 300 میلی میٹر ایڈا ٹو فورٹی ٹو فورٹی ڈری ہنڈرڈ ایڈ ٹو فورٹی انٹر اینڈا یہ والا جو حصہ ہے یہ دیکھیں یہاں سے سکسٹی ہے اور یہاں پہ نائٹی ہے یہاں پہ جہاں پہ یہ چیز بن رہی ہے تو ہم اوفیٹ کمانڈ استعمال کریں گے اور پریس کر کے انٹر کریں گے فہلے سکسٹی کرلیتے ہیں انٹر اب نائنٹی کرلیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اترین کمانڈ استعمال کرنی ہے ٹی آر پیس کر کے انٹر کریں گے ترین کمانڈ سیلیکٹ ہوں گا اس کے بعد دوبارہ سے انٹر کریں گے تو سہاری سیلیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے ہم آپ سٹ کر لیتے ہیں آف سیٹ انٹر آف سیٹ کیوں لی ہے کیونکہ یہ یہاں سے یہاں تک جو ہے یہ کرو بانی ہے یہ اس کرو کو ہم نے اے سوری یہ یہاں پہ چیمپر بنا ہوا ہے اس کو ہم لگانے کے لیے ون ٹوئنٹی ادھر آف سیٹ کریں گے تو ون ٹوئنٹی انٹر سیلیکٹ اب لائن کمانڈ سیلیکٹ کریں ہیں لائن انٹر یہاں سے یہاں تک انٹر ہو جائے گا اس کے بعد کمانڈ انٹر اور یہ ہماری چیمپر لگ گئی ہے اس طرح سے بھی آپ چیمپر لگا سکتے ہیں چیمپر کمانڈ کے ذریعے بھی چیمپر لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح یوز کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا کہ اس آٹوکر دوہزاستارہ میں ہم اپنی مرضی سے ہر کمانڈ کو اسمال کر سکتے ہیں اب میں نے اوپ سار سے یہ چیمپر لگا لیے آپ دوسری طرح کیسی بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد اب یہ ریڈیس کا فیلٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے تھرٹی ریڈیس کا تو یہ بھی ہم لگاتے ہیں سب سے پہلے فیلٹ کمانڈ سیلیکٹ کریں گے یہاں سے فیلٹ لے لیا اور آر سیلیکٹ کریں گے انٹر کریں گے اس کے بعد تھرٹی کا ریڈیس ہے انٹر اس کے بعد یہ ہمارا ریڈیس لگ گیا ایک طریقہ ریڈیس لگانے کا یہ بھی ہے اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو اس کے بعد ہم سرکل کے ذریعے بھی اس کا ریڈیس لگا سکتے ہیں اب دیکھیں میں نے سرکل لے لیا اب یہ والا جو تھا ٹی ٹی آر یعنی کہ ٹین ٹین ریڈیس والا کا جو سسٹم تھا یہ بھی میں آپ کو اس وقت صحیح بتا نہیں سکا آپ میں بتاتا ہوں کہ تو کس طرح ہم یوز کرتے ہیں تو یہاں سے بھی ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں دوسری طرح ٹی ٹی آر پریس کر کے بھی ہم کر سکتے ہیں اور جب یہ آ جائے گا تو ہم نے سب سے پہلے یہاں پر بڑھنا ہے سپیسی فائی پوائنٹ آن ابجیکٹ فور فرسٹ ٹین جس لائن پر آپ نے پہلا ٹین جار سرکل کر رہا کرنا ہے گول ہے ان لگائیں یہاں پر اور دوسرا یہاں پر اب وہ کہتا ہے ریڈیس بتائیں کتنا ہے ٹھرٹی ہے انٹر کر دیا ہے اس کے بعد ریم کمانڈ انٹر سلیکٹ آل اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس طرح ہم ریڈیس لگا سکتے ہیں اور دوسرا ہم اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے فیلٹ سے بھی ہم اس طرح بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح لگانا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ ہماری باہر والی باڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد جو ہے یہ سوری یہ جو بوکس اندر بنا ہو ہے سکسٹی میزی میٹرے بائی سکسٹی کا تو یہ ہم بناتے ہیں یہ اندر کس طرح بنا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک بوکس درا کر لینا ہے سکسٹی بائی سکسٹی کا یہ لائن سے بھی بوکس بنا سکتے ہیں ڈریک بوکس بنا سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے ڈیمینشن بتا دیتے ہیں سکسٹی سکسٹی یہ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ہم نے اس کا سینٹر لینا ہے ایل پرس کر کے ہم اس کا سینٹر کس طرح رہتے ہیں اس کا سینٹر اس طرح لیا جاتا ہے اب یہ اس کا سینٹر آگیا تو میں کیا کرتا ہوں موو کمانٹ سیلیکٹ کرتا ہوں انٹر کر کے اس کو یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور یہاں پہ رکھتے ہیں اب موو کرنا ہے ہم نے اب یہاں پہ دیکھیں ڈرائنگ میں انہوں نے کہا تھا ہے کہتا ہے X ایسے کے کے الانگ جو ہے اس کا دسٹنس جو ہے اس کے سینٹر کا وہ ہے گروسو دس میلی میٹر یعنی کہ ٹو ٹین میلی میٹرز اور Y ایسے کے الانگ جو اس کا دسٹنس ہے وہ ہے سکسٹی میلی میٹر تو ہم نے پہلے Y ایسے سے الانگ لینا ہے اور پھر آسوری پہلے ایکس ایسے کے الانگ پھر Y ایکسٹ سے اب یہاں سے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور موو ملیمیٹرز اور اس کے بعد اوپر کتنا تھا سکسٹی ملیمیٹرز اس کے بعد اب یہ والا جو سرکل ہے یہ بھی اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ایکس ایکس کے لوگ جو ہے وہ ون ففٹی ہے اور وائی ایکس کے لوگ بھی ون ففٹی ہی ہے تو ہم اسی طرح یہاں پہ سرکل ڈرہ کرتے ہیں تو سرکل تھرٹی یہ دیکھیں سکسٹی کا اس نے ڈائیمیٹر دیا ہے تو میں نے تھرٹی کا ریڈیس لگا ہے تو آٹومیٹکلی سکسٹی کا وہ بن جائے گا تو میں یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں موو کمارٹ ون ففٹی ہے اور یہاں سے اوپر ون ففٹی اور اس کے بعد اس کا سینٹر مارک جو لینا ہے سینٹر مارک آ گیا اس کے بعد اب ہم نے ڈیمینشنز دینی ہے ساری سے بہت ہی سیمپل آپ کا کام اگر آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے تو آپ جلدی سے یہ کامنا سب کچھ کرنا سیکھ جائیں گے دوسرا اگر اسی طرح آپ صرف لیکچر لیتے رہے تو پریکٹس سے سارا کام ہوتا ہے پریکٹس جب تک نہیں کریں گے آپ تب تک کوئی فیدہ نہیں ہے آپ پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح کام ہو رہا ہے اور کس طرح میں نے کیا ہے اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ ساری چیز کی سمجھ نہیں آئی وہ بتا دیں ٹھیک ہے اب دے یہ دیکھیں میں نے ریڈیس دے دیا اس کا اس کے بعد اس کی ڈیمنشن یہاں سے اس کے بعد ایک کمانڈ ہے لیڈر کمانڈ ٹھیک ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں کہ بھئی کس طرح ہم اس کو لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے ٹیکس کمانڈ لیڈی اب ایکس ایکس کے الانگ کتنا تھا اس کا ٹو فورٹی تھا اور وائے ایکس کے لانگ جو تھا وہ سکسٹی تھا ٹوکے ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو لے جاتے ہیں ہاں پہ اس کے بعد کوپی اس کو کر لیتے ہیں کوپی کرنے کے بعد اب اس کا ڈسٹنس سینٹر کا دینا ہے لیڈر لینڈ پھر سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے لیا ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں سے ون فیفٹی اور ون فیفٹی ٹھیک ہے یعنی کہ ہم آسانے سے دیکھیں ہم نے کتنے آسانے سے یہ ساری چیزیں لگا لی ہیں اور کافی کمانڈ نے اس میں نئی جوز ہوئی ہیں جو ایک کمانڈ جو تھی وہ تو ایک لیڈر لینڈ ہم نے کمانڈ استعمال کیا دوسرا ٹینجر ٹینجر ریڈیس کو ہم نے دوبارہ سے سیکھا ہے کہ کس طرح لگایا جاتا ہے اور فیلٹ کمانڈ کا بھی ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح لگایا جاتی ہے اور ان چیزوں کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بھی ہمیں بدہ لگیا ہے تو آج کی ویڈ کے ساتھ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں یا کسی چیز کی مسٹیک ہے میری تو وہ بھی مجھے آپ بتا سکتے ہیں لازمی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ السلام علیکم